اسلام علیکم ناظرین کوشر خبرنا مہت سبح زہر لولای بھی تینجس خدمت سمجھ خیجر تتفصیلات زان نبروں اچن خاص خاص خبران پیٹ آخ نظر شمالی کشیر ورمولی سمجھ اچانک چالباری میعوست فصلز بڑیس پیمانس پیٹ نقصان زمیدارن ہز انتظامیاس موزج اپی شمالی کشیر کو فیر اسمجھ این آئی ایچ کاروائی کہیان جائن آئی تراغن چھاپ زہر آمد شاہ وٹالی سمجھ جائیداد آئی کرن زبط پونچ منڈر علاق اسمجھ دردناک خیجس خیجس اسمجھ کا نفر زخمی دونہ حالت نازو سردی علاق کرنا ایک لوگ بنیادی سہلت نش محروم علاق ایک لوگ آمد مشکل نماز ہن زل انتظامیاس کرک سڑک تعمیر کرنی چھ اپی تو پیش خبران تفصیل رشوت اسخلاف مہم چھے ایسی بی طرف لگاتار جیری یتی آزتی شمالی کشیر زل بنپور غریز علاق اسمز ایسی بی این کاروائی کرید اکھ فارسٹر ملے جم 300 روی پی رشوت رٹان رٹان گریفتار کر اطلاعات مطابق شبان نیوانز اکھ مخصوص اطلاع موصول سابدن پاتش ایسی بی این کاروائی کرید برگام تلیل اسمز انچارج بلاگ فارسٹر محمد سلطان باٹ والد عبدالجبار باٹ اٹی کرپشن بیرو کو آج گریز میں ایک بڑی کامیابی ملی ہے ایک فارسٹر کو جو ہے رنگے ہاتھ گریفتار کر لیا گیا ہے جو رشوت کے معاملے میں جو ہے وہ رشوت مانگ رہا تھا جو مقامی وہاں کنٹرکٹر ہے ایک سکیم جو ہے جل جیون مشن جو ایک سنٹر گورمر کے ایک اچھا انیشئیٹیو ہے کہ ہر گھر جل اور ہر گھر نل پوشن جو ہے یہاں پہ جو بتایا گیا ہے لیکن وہی اگر گریز جو بڑو گام جو تلیل کا علاقہ ہے ساوڈیجن گریز کا ہے وہاں پہ جو ہے جل جیون مشن کے تات جو وہاں پہ جو کام کرنا تھا وہاں پہ گھر والوں کو جو پانی پوشن تھا لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ گریز علاقہ جو ہے وہ پہاڑی شیطر ہے اور وہاں پہ جو جہاں پہ یہ کام کرنا ہے وہاں پہ جو لائن بچھانا ہے جو لانی پڑتی ہیں وہ فوریسٹ دیبارٹمنٹ سے لانی پڑتی ہیں لیکن یہ فوریسٹ جو فوریسٹر ہے وہاں پہ محمد سلطان نامی ہے وہ ڈیمانڈ کرتا تھا کنٹرکٹ کو کہ مجھے پیسے دے دے اور تیس ہزار روپیا وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اور اس نے پھر جو کنٹرکٹر ہے اس نے انٹی کرپشن بیرو کو جہاں کمپلینٹ دارز کی اور انٹی کرپشن جو ٹراب ٹیم ہے وہ آج کامیاب ہوئی اس ماملے میں اور اس نے جو ہے محمد سلطان جو ہے فوریسٹر جو ہے اس کو رنگے ہاتھ گرفتار کر لیا گیا اور اس کو جہاں بڑی کامیابی ہیں جو انٹی کرپشن بیرو کشمیل کی جانب سے جو ہیں ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے گلستان نیوز کے لیے بانڈی پورا سے زور کریں گے شمالی کشیر وارو ملکن شہ اچانک ڈوارٹ پین سید فصل اس بڑی سپیوانس پیٹ نقصان وطمت اطلاعات مدلک شفر نیوانز آز دو پہر پتا ہے آج موسمس مز تبدیلی وشن یا اچانک ڈوارٹ ہوولن یمکن وارو ملکن کئیان تبا سپود انزان آد دوران دوین کلین تے نقصان شو وطمت یہ پرش ماقبائی موسمیات کو اننزی تروہ جون پیٹ سادا جون تام شو موسم ابر آلو دورت کو امکان یا دوران کئیان جائن رو تے ہی پیٹ رزید افصلیت چو وارو ملکن سنی نمائید ارشاد بار مسلسل تیز بارشوں کے ساتھ ساتھ سالہ باری کا سلسلہ لگاتار جاری تھا آج دوپیر کے بعد بارہ ملکن مختلف علاقوں میں چاہے ہم درنگبل کی بات کریں یا خانپورا، اشکورا، رنگوار، کائنباگ یا متحدہ علاقوں میں جو ہے آج تیز سالہ باری ہوئی حالانکہ جس کی وجہ سے میوہ باغات کے ساتھ ساتھ چاہے ہم فصل کے حوالے سے بات کریں اس پہ کافی اثر پڑا اور دیکھا جائے اس سے پہلے بھی جو ہے بارہ ملک کے مختلف علاقوں میں جو ہے تیز سالہ باری ہوئی جس کی وجہ سے فروٹ کے ساتھ ساتھ فصل پہ کافی اثر پڑا اس کے بعد جو ہے ڈریکٹر ہارٹیکلچر چاہے ہم ایگریکلٹ کی بات کریں وہ ان علاقوں میں آئے بارہ ملک کے دور افتادہ علاقوں میں یا دیگر جو مقامات ہیں وہاں پہ آئے اور لوگوں کو یقین دہانی دلائی تھی کہ جتنا بھی آپ کو باز افتادہ طور پر یہاں پہ نقصان ہوا ہے اس کا جو ہے برپور معوضہ ہم دیں گے اور آج تک جو ہے وہ معوضہ جو ہے نہیں ملا بلکہ آج بھی اس سالہ باری کی وجہ سے کافی نقصان ہوا اور یہاں کے مختلف لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہر وقت جو ہے یہاں پہ سالہ باری ہوتی ہے یہاں پہ انتظامہ کی طرف سے جو بلنگ بانگ دعوی تو کیے جاتے ہیں مدد کے حوالے سے مگر وہ زمینی صورت حال پہ کھوکلے ثابت ہوتے ہیں اب آنے والے ٹائم کے بعد ہی پتہ چلے گا کیا بارہ ملک کے ساتھ ساتھ چاہے ہم دور افتادہ علاقوں کی بات کریں وہاں پہ ان لوگوں کو معوضہ دیا جائے گا چاہے ہم فروڈ گراؤروں کے حوالے سے بات کریں یا فارمروں کے حوالے سے بات کریں یہ آنے والے سامنے کے بعد ہی پتہ چلے گا بارہ ملہ سے میں ارشاد بڑھ گلستان نے اس کے لئے کومیت دیکھاتی ایجنسی این آئی طرف آیا شملک شرک ویرس مز کہیں آنے جائیں چھابترانی آدوران تیمو مشہور تجھر ظہور احمد شاہ وٹالی سنسطر گرمن کولا جائیدات ضابط کئرے وانی شاہ ونزی موبائینا ملٹنسی فنڈنگ حوالا آئی یہ کاروائی کرنے یلزن آدورانی من جائیں این آئی طرف نوٹس تے چسپا کرنے آئی تو یہ جائیدات خرید و فروخت کرنے مکمل پابندی لاغنا مجھ یہ کاروائی لائک جو زہور احمد شاہ وٹالی شاہ موبائینا ملٹنسی فنڈنگ مامل سمز سادس مز گریفتار کرنا آمیں مزید افصال اچھا ہندوائر پیٹ سنمائید ساہل شمیم اس لکیشن پر موجود ہے یہ کچھواری بارکوٹ کا علاقہ ہے آج یہ تقریباً ساڑھے آٹھ بجے کے قریب این آئی کی طرف سے یہاں پہ ریڈ ڈالے گئے ہیں جس میں سیول انتظامیہ جب کشمیر پولیس ایسو جی جو ہے تقریباً زہور احمد وٹالی جو کشمیر کے فیمس بیزنسمن ہے ان کے تقریباً ستارہ لوکیشنز پہ ان کے زمین کو یہاں پہ سیل کیا گیا ہے اگر لگاتا ہے ہم بات کریں گے جلہ کپارک کی بات کریں گے پہلے جو ایکس ملٹنٹ سے منگا علاقے میں ان کے مکان کو اور ساتھ مال رہے زمین کو بھی سیل کیا گیا ہے اس کے بیاد جو هاہ جو جماعت تیسرے میں کے ساتھ لوگ واپستہ تھے ان کے زمین کو بھی سیل کیا گیا آج زہور احمد وٹالی کو تقریباً ستارہ لوکیشنز پہ ان کے زمین کو سیل کیا گیا جہاں پہ ان کی باغ ہے مکان ہے یا ویجل میں اسی مکان سے میں دکھا رہا ہوں یہ زہور احمد وٹالی کی مکان ہے تقریباً تین مکان جو یہاں پہ ہے ہوں ان کو بھی یہاں پہ باز بطور سیل کیا گیا ہے اور یہاں پہ ان کے باغ کو سیل کیا گیا ہے اور لگاتار جس طرح ڈی جی پی دل باغ سنگھ نے ٹویٹ کرتے ہوئے یہ کار جو بھی انٹی ملیٹنٹس ہوں گے جو بھی ٹیرر فرننگ میں ہوگی ان کے پراپرٹی کو سیل کریں گے یہ لائیو ویجیول میں آپ کو زورہ پس بٹاری کے گھر سے دکھا رہا ہوں یہاں پہ تقریباً آج سویرے ساڑھے آٹھ بجے کے قریب جمہورکشنی پولیس ایسا جی زلائنزی زمین اور این اے کی ٹیو جس طرح این اے کی شاپ ہماری کی دوران آج تقریباً ستارہ لوکیشنز پہ جو ہے زورہ منز وڈالی کے زمین ہے ستارہ لوکیشنز پہ ان کے زمین کو سیل کیا گیا ہے آپ دیکھتے رہے کیمیرامین اجاز مندر کے ساتھ شمیم بھٹ گلستان نیوز زل پوش مینڈر علاق سمز شے اکے سڑک ہیٹس سمز آخ درجن مسافر زخمی سپید میں تیم منمز دوننز حالت نازک شوہ نیوان اطلاع مطاق شوہ نیوان زی سورن کوٹ پیٹ مینڈر گسنواجی تاڑا سمو گاڑی آتیویں زی خیج سپیش لگر دریورس ان کوبو نیش نیبر گسیت سڑک نیش دول گئی واق پتہ دی مکیمی لوکو طرف بچاو کاروی شروع کرنا آئیت اچھا زخمی نفر زلحستال منتقل کرنا آمد یہ تیوند علاج جیری شیئر نیمن مانشہ دوننز حالت نازک و نیوان گرسائی نالا ایریا میں ایک بڑا سڑک حادثہ ہوا جس میں دس سے بارہ آدمی جو ہیں وہ زخمی بتایا جا رہے ہیں ان زخمیوں میں کچھ عورتیں اور کچھ کچھ بچے بھی ہیں جن کو مینڈر ایس ٹی ایچ میں لائے گیا ہے یہاں وہ زیر علاج ہیں ان میں سے جو کرٹیکل ہیں ان کو ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ ریجوری شفٹ کیا جائے گا آپ کو بتا دیں گے اور خبر نام جی جیری یا اتنے موقع تجارتی وقفہ